سورا میرے مجھ پمان ٹکھانا پھر میں نے سکھا پدھنگ سما دیانی جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا بچوں کی ہتھیائیں لگاتار ہوں گی بلاتکار لگاتار ہوں گے جمینیں لگاتار ہڑپی جائیں گی مار پٹائی ہوگی پرتارنا کی ساری باتیں لگاتار ہوں گی جو بھارت کے اندر ایسی لوگ ہیں یا ایسٹی لوگ ہیں یا سمن لوگ ہیں اور اس کو روکنے کے اپائے بھی بتائے تھے پر جو 29 لاکھ سنگھنوں کے نیتا ہیں وہ کچھ جیادہ سمجھدار ہیں اس لیے وہ ان اپائےوں کو نہیں بتاتے اور نہیں اس کی چرچہ کرتے حال میں جو گھٹنا گھٹی ہے روپ نگر اجمیر میں ایک لڑکے کے پتا کی بیجتی سریاں کچھ لوگ کرتے ہیں لڑکا شکایت کرتا ہے اپنے باپ کی مدد نہیں کر پاتا اس کا اس کو افسوس رہتا ہے اور ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ بھیم آرمی کے جو نیتا ہیں ان سے کچھ کہتا ہے تاکہ یہ پتانہ بند ہو جائے اور وہ سوسائیڈ کر لیتا ہے آتمتیا کر لیتا ہے پہلے بھی تڑوی نے آتمتیا کی اس سے پہلے بہت ساری ہتیاں ہوئیں اور لگاتار ہتیاں چل رہی ہیں کچھ کی جانکاری ہو جاتی ہے کچھ کی نہیں ہو جاتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ان ہتیاں کے لیے جو جمعیدار ہیں وہ ہتیاں کرنے والے لوگ ہیں نیتا آپ کو ایسا ہی بتاتے ہوں گے یا جو آتمتیا کرتا ہے وہ آتمتیا کرنے کے لیے جو آتمتیا خود کر رہا ہے وہ جمعیدار ہے پہ ایسا ہے نہیں ان ہتیاں کے لیے ان بلاتکار کے لیے ان پرطانہ کے لیے یہ جو جمین ہڑپنے کیس ہیں یہ جو نوکری جانے کیس ہیں یہ جو مار پٹائی کے کیس ہیں اس کے لیے ہمارے انتیس لاکھ سنگھن جمعیدار ہیں اور ان کے نیتا جمعیدار ہیں کوئی بھی سماج جو اکھٹا نہیں ہوتا ایک ساتھ نہیں رہتا اس کا شوشن ہونا لاجمی ہے یہ پراکرتک نیم ہے جو لوگ اکھٹے رہتے ہیں وہ شوشن کرتے ہیں اور جو لوگ بکھرے ہوئے رہتے ہیں ان کا شوشن ہوتا ہے یہ پراکرتک نیم ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا یہ اٹل ہے یہ موٹل ہے جنگل میں جو جانور اکھٹے رہتے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں چاہے وہ بدھی جیوی ہیں یا نہیں چاہے ان کے پاس میں کوئی مکان جمین جائید ہے یا نہیں چاہے ان کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں چاہے ان کے پاس کوئی سنگھن ہے یا نہیں چاہے وہ کسی بھی حلط میں ہے چاہے بھوکے ہیں چاہے ننگے ہیں میں جانوروں کی بات کر رہا ہوں وہ جانور یادی سنگ میں رہتے ہیں اکھٹے رہتے ہیں تو شکاری جو جانور ہوتا ہے وہ اس جھنڈ کی طرف موٹھا کہ نہیں دیکھتا اس کے برابر سے نکل جاتا ہے اور انتجار کرتا ہے کہ اس جھنڈ میں سے کونسا ایسا بے فکوف جانور ہے جو الگ جا کے ڈانس کرے گا الگ جا کے اپنا سنگھ بناے گا الگ جا کے رہے گا اور وہ شکاری جانور شیر یا چیتا یا تیندوہ اس کو دبوچ لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں شیر بھی جب تک جھنڈ میں رہتے ہیں تب تک سرکچت رہتے ہیں سنگھ میں رہتے ہیں تب تک سرکچت رہتے ہیں شیر بے سک بہت پاورفل جانور ہے پر جب اکیلا گھومتا ہے سنگھ سے نکل جاتا ہے بکھر جاتا ہے تو کتوں کا جھنڈ بھیڑیوں کا جھنڈ گیدڑوں کا جھنڈ سیاروں کا جھنڈ اس کو کھا جاتا ہے یہ گھٹنائیں تاکرتک ہیں اور یہ جنگل کا صدحانت ہے اور یہی جیون کا صدحانت ہے کہ جو اکھٹے رہتے ہیں ان کا کبھی شکار نہیں ہوتا اور جو الگ الگ گھومتے ہیں ان کا آوشہ شکار ہوگا بھارت کے اندر جو سمودائے جو لوگ اکھٹے ہیں بے سک وہ گریب ہیں یا بینا پڑھے لکھے ہیں یا بینا بودھی کے ہیں یا وہ لاچار ہیں یا کیسے بھی ہیں پر ان کی بہن بیٹیوں کی بلاتکار نہیں ہوتے نہ ان کی حتائیں ہوتیں اور گلتی سے کہیں ہو جائے تو پورا سماج کھڑا ہو جاتا ہے دو کروڑ سکھ ہیں بس اور پانسو سال پرانے سکھ ہیں ان کے بچے کہیں بھی گھومیں ان کو کوئی چھو نہیں سکتا کوئی بلاتکار نہیں کر سکتا کوئی مار نہیں سکتا کیونکہ ان کا سنگ ہے مسلمان بے سک بھارت میں گریب ہیں ان کے پاس زیادہ پڑھائی لکھائی نہیں ہیں ان کے پاس انڈسٹری نہیں ہے ان کے پاس میں سرکاری نوکریہ نہیں ہیں ان کے پاس بہت ساری اپوچنٹی اور موقع نہیں ہیں پر وہ اکھٹے رہتے ہیں ان کی بہن بیٹیوں کی کوئی بیجتی نہیں کرتا کوئی جت نہیں لوٹتا کوئی ان کے بچوں کو نہیں مارتا وہ سرکچت ہیں جو بھی سمودھائے اکھٹے رہے ہیں پوری دنیا میں سنگ میں رہے ہیں وہ چاہے انپڑھ ہیں چاہے پڑھے لکھے ہیں چاہے نوکری والے ہیں چاہے بینا نوکری کے ہیں چاہے بھوکے ہیں چاہے وہ ننگے ہیں وہ کسی بھی حالت میں ہیں پر وہ سرکچت رہتے ہیں ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کے 29 لاکھ سنگھٹن ہیں بھکو الگ الگ چلتے ہیں الگ الگ مٹ بناتے ہیں پر آپ لوگ کبھی نہیں کہتے کہ بھکو بھنتے بھکنی یہ کون سا دھرم لے کے آئے کون سا دھم لے کے آئے کون سے گوتم بودھ سے سیکھ کے آئے کون سے بھگوان بودھ سے سیکھ کے آئے کہ تم الگ الگ سنگوں میں رہتے ہو تمہارا کوئی کہنے سننے والا ہے ہی نہیں اور آپ لوگ کوئی کچھ کہتے نہیں اس لئے آپ کے بھکو پٹتے ہیں اس لئے آپ کے مٹھوں پر روز جھگڑے ہوتے ہیں اس لئے آپ کے بدھ بھیحاروں پر روز جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ اتنی سی بات ان بھکووں کو سمجھ میں نہیں آتی ان اپاسکوں کو سمجھ میں نہیں آتی ان دھم کے ٹھیکے داروں کو دھم کے سنگھنوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بدھ نے کہا تھا سنگھ میں رہنا ہے سنگھنگ سرننگ گچھامی سنگھ کی سرن میں جانا ہے اور ایک ہی سنگھ کی سرن میں جانا ہے ایک وار کی گھٹنا جب بھگوان بدھ کے سنگھ کے دو ٹکڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے دو سسے بھیجے اور ٹکڑے کس نے کیے ان کے بھائی دیبدت نے وہ سنگھ باپس لے کے آئے دونوں ان کے سسے اور دیبدت کو کبھی معافی نہیں ملی بھگوان بدھ نے دیبدت کو معاف نہیں کیا جبکہ ان کا بھائی تھا اور جیون بھر وہ تلف تلف کے مرا سنگھ کی اتنی مہتہ ہوتی ہے اور ہم نے تو سنگھ کے 29 لاکھ ٹکڑے سویکار کر رکھے ہیں ان کو چندہ دیتے ہیں ان کی سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں بھارت میں ہر آدمی الگ الگ سنگھر مرا کے چل رہا ہے راجنیتک پارٹیاں الگ الگ ہیں ایک دوسرے کے ورود ہی ہیں ایک دوسرے کے دھکمیں شامل نہیں ہوتے نہ ایک ساتھ چائے پیتے ہیں نہ ایک ساتھ کھانا کاتے ہیں نہ ایک ہونے کی بات کرتے ہیں یہ جو جتنے ساماجک سنگھن ہیں جن کے نام آپ جانتے ہو ان کے روز دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے ٹکڑوں کو ماننے تا دے دیتے ہیں ہم کبھی نہیں کہتے ارے مورک ہو تم دنیا کو اکھٹے کرنے چلے ہو تم تو خود ہی ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتے ہو بلکہ ہمارے جو بہت جانکا لوگ ہیں جاگرک لوگ ہیں بہت ہو جنے دیکھنے یہ بہت ہے یہ بھی اس آئی میری یہ بہت ہی مہ سوہ تیری یہ آرپی آئی میری یہ ایر پی آئی میری یہ ایر پی آئی اس کی جمین جائجات کا بٹوارہ ہو رہا ہے سماج کا بٹوارہ ہو رہا ہے اور سماج اتنا مورک ہے کہ اس کو سویکار کر رہا ہے اور چندہ دے رہا ہے اور پدہ اور پدہ دکاری بنا گھوم رہا ہے تو بچے مریں گے ہی مریں گے جن کا سماج بکھرا ہوتا ہے ان کے بچے ہمیسا مرتے ہیں اور یہ لگاتار مریں گے ان کو کوئی روک نہیں سکتا یہ جو روپ نگر کی گھٹنا ہے یہ جو اجمیر کی گھٹنا ہے آپ وہاں کتنا ہی پردرسن کر لیجئے آپ وہاں کتنا ہی جول لگا لیجئے اور ایسی گھٹناوں پر کہاں کہاں جول لگائیں گے یہاں دلی کے اندر ایڈوکیٹ رائندر پال گوتم جول لگا رہے ہیں ان کو کسی نے کہہ دیا کہ کوئی پچاس لاکھ روپے دے گا ان کا سر لانے کے لیے کٹوانے کے لیے وہ الگ جول لگا رہے ہیں وہاں جو روپ نگر اجمیر میں وہاں ایک راجنیتی پارٹی کا لڑکا الگ جول لگا رہا ہے الگ الگ گھٹناے ہو رہی ہیں الگ الگ جول لگا رہے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ مورکھوں کی طرح الگ الگ جول لگانے کی بجائے اکل بندوں کی جرائے اکھٹے ہو جائیں تو پرتانہ ہی بند ہو جائے گی کوئی آپ کے بچوں کو چھوے گا ہی نہیں کوئی آپ کے بچوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا نہیں سلام کریں گے آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مسلمانوں سے ہی سیکھ لو سکھوں سے ہی سیکھ لو کہ وہ اکھٹے رہتے ہیں ان کے بچے سرکشت رہتے ہیں کوئی گھٹنا بتا دو جب ایسی ہوئی ہو کہ کسی بچے کا بلاتکار ہوا ہو کسی کو مارا ہو یا کسی سکھ کو اٹھایا ہو یا کسی سکھ کی بطار نہ ہوئی ہو یا بیجتی کی ہو کیونکہ بودھ نے کہا ہے سنگھے سکتی سنگھ میں سکتی ہوتی ہے سنگھٹن ہمیں ایسا ہارے گا اور الگ الگ لوگ ہمیں ایسا پٹیں گے اور ہمیں ایسا مارے جائیں گے اور جو اکھٹے رہیں گے ان کو نہ سلک پہ آنا ہے نہ اندولن کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے سنگھ میں ہیں ایک ساتھ ہیں سنگھ میں ہیں ان کی سرکشہ ان کے گھر جا کے کرتا ہے اگر نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ دیکھو کہ لوگوں کو سنگھ میں سرکشہ دینے کے لیے ان کے گھر پولیس بھیجتا ہے جن کے سنگھ ہیں وہ اپنے لوگوں کی سرکشہ میں پولیس بھیجتے ہیں اپنے لوگوں کی سرکشہ میں لوگوں کو بھیجتے ہیں پر جن کے اسنگھ ہیں جو سنگھ میں نہیں ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں جو 39 لاکھ سنگھٹن میں ٹوٹے ہوئے ہیں یہ سارے نیتہ آپ کو آسواہ سند دیں گے سروع سے لے کے آخر تک ساری راجنیتک پارٹی کا آسواہ سند دیں گی پر ستہ میں آنے کے باوجود بھی راجنیتک پارٹی سے پتارنا یا ہتھیں آئیں یا بلات کا رکے نہیں اس بات کو سمجھیں راجنیتی ان سب کا دوا نہیں ہے ان سب کا دوا پتارنا رکنے کا سنگھ ہے جن لوگوں کے پاس سنگھ ہے ان کی راجنیتی ہو یا نہ ہو پر ان کے بچے سرکشت رہتے ہیں ان کے پاس روجگار بھی ہوتا ہے ان کے پاس نوکری بھی ہوتی ہے انہیں نیائے بھی ملتا ہے انہیں جت بھی ملتی ہے ان کی بات بھی سنی جاتی ہے بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمرات اسوکہ جو ٹائم میں اس کو دیکھ سکتے ہیں جب ہم ایک سنگھ میں رہا کرتے تھے اور سارے لوگ سمجھ تھے اس سمیں نہ ہماری جاتے تھیں نہ ہمارا ورگ تھا اور ہم ایک پریوار ایک گھر میں رہتے تھے تو ہمارے سب کچھ سنسادن اور ساری سکتیاں ہمارے پاس تھیں ہمیں سینہ ہمیں سینہ پتی ہمیں جج ہمیں انڈیشلسٹ حاصل کرنا ہے تو آپ کو اکھٹا ہونا پڑے گا سنگ میں آنا پڑے گا اپنے سارے سنگھ تھنوں کو چندہ دینا بند کرنا پڑے گا اور ان کو کہنا پڑے گا چندہ دیں گے جب اکھٹے ہو کے آوگے تب چاہے وہ راجنیتک پارٹی ہیں چاہے وہ بھکو ہیں چاہے وہ دھم کے مٹ ہیں چاہے وہ امبیٹ کا بھون ہیں چاہے کبیر بھون ہیں چاہے رویداز بھون ہیں چاہے والمی کی بھون ہیں چاہے گاڑ کی بھون ہیں چاہے وہ گرو گھاجداز بھون ہیں کچھ بھی ہیں سمر سماج کے جب تک سارے کھٹے نہیں ہو کے آئیں گے تب تک چندہ بند آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کابی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنی نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھندہ باد سر آنم گچھا من سنگم سر آنم گچھا من دو تیم پی بودھاں سر آنم گچھا من دو تیم پی بودھاں سر آنم گچھا من پھولتیا پی دمممبر سنم گچھاکم بھوٹیم پی دمم سرم گچھانی بھوٹیم پی سنگم سرم گچھانی بھوٹیم پی سنگم سرم گچھانی تتیم پی بودھم سرم گچھانی تتیم پی بودھم سرم گچھانی تتیم پی دممم سرم گچھانی تتیم پی بودھم سرم گچھانی تتیم پی سنگم سرم گچھانی تاتیم پیسنم سرنم ترشاوی سادو سادو سادو